بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئے دور کی پروگرام پختنخواہ ٹوڈے میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا خبر پختنخواہ میں ساڑھے نو سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے پانچ سال پرویس خٹک صوبی کے وزریالہ رہے اور پھر تقریباً سوہ چار سال یا ساڑھے چار سال تک محمود خان صوبی کے وزریالہ رہے پاکستان تحریکن صاحب جب اپوزیشن میں تھی تو عمران خان صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو نوے دن کے اندر اندر ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے ہم ترقیاتی کاموں کے جال بچائیں گے کسی ٹیکے میں کوئی جو ہےنا وہ پیسے نہیں لے سکے گا نوکریاں جو ہےنا وہ میرٹ پی دی جائیں گی تو اس دوران احتساب کے بارے میں بھی اس کا ایک بڑا جو ہےنا ایک موقف تھا تو آج کی پروگرام میں ہم خصوصی طور پر یہ ہمارا خصوصی پروگرام میں ہم اس بات کا جائدہ لیں گے کہ ان دو ٹھینے ورز میں جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ رہی ہے اس دوران ان کی یہ طرز حکومت کیسی رہی ہے وہ جو دعوے تھے وہ کس حد تک جو ہےنا وہ پورے ہوئے اس پہ آج ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محمود جان بابر صاحب پشاور کے سینئر صاحبی ہیں کالم نگار ہیں محمود جان بابر صاحب آپ کو پروگرام میں خوشاندیت کہتے ہیں بہت شکریہ رفض صاحب محمود جان بابر صاحب اگر میں آپ سے سیدھا سیدھا ایک سمپل سا سوال کروں کہ یہ جو ساڑھے نو سال ہے پی ٹی آئی کے آہ تو اس کی بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں آہ ساڑھے نو سال بھی آہ حکومت رہی یہاں پہ یہ بھی ایک حکومت تھی جس طرح کہ اس سے پہلے کی حکومتیں تھی اور اس میں آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سوالے سے پہلے والوں سے تھوڑی سی کمزور حکومت تھی کہ پہلے والوں نے آنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آپ کو مرسیڈیز میں بٹھائیں گے اور آپ کو سونے کے گھر میں رکھیں گے اور آپ کو جہازوں میں لے کے پیریں گے اور آپ کو کھانے کو یہاں پہ دودھ اور شہد ملے گا پہلے والے حکومتوں میں آئے تھے تو انہوں نے نارمل وعدے کیے تھے تیرے کے انصاف نے بڑے وعدے کیے تھے تو اس لئے توقعات بھی زیادہ تھی تو جب وہ پوری نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اب لوگ محسوس بھی زیادہ کر رہے ہیں اور انہ اس حکومت بات زیادہ ہو رہی ہے اس سے پہلے جو حکومتیں تھی اس پہ اتنی باتیں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ بس جب ہماری حکومت آ جائے گی تو انصاف بلکل بول بالا ہو جائے گا اور بے انصافی تو آپ پہنی پہ بھی نہیں دیکھیں گے آپ نے دیکھا نا کہ سوشل جسٹس جو سماجی انصاف ہوتا ہے جس میں تمام لوگوں کی برابری کی بنیاد پہ جو جابز ہوتی ہیں اس تک جو سہولیات ہوتی ہیں اس تک اور جو آپ کے خدمات ہوتی ہیں دیگر حکومتی ادارے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں اس تک سب کی رسائی اقصان ہوتی ہیں لیکن اس بار ایسا نہیں تھا ہم نے وہیں دیکھا جو پہلے والی حکومتوں میں ہو رہا تھا اس میں بھی اسی طرح اپنے پرائے کا خیال رکھا گیا نوکریوں میں رکھا گیا ٹھیکوں میں رکھا گیا اور اب آپ دیکھیں اس کا سب سے بڑا اندازہ جو آپ لگاتے ہیں نا پچھلی حکومتیں جب ختم ہوئی تھی تو اس میں پارٹی کے اندرونی طور پہ اتنی زیادہ شکایتیں سامنے نہیں آئی تھی جتنے تیری کے انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں اور ہمیں خود تیری کے انصاف کے لوگ جس طریقے سے اپنے وزراء اور اپنے ایم پی ایس کی کرپشن کی کہانیاں بیج رہے ہیں اس سے ہمیں ایک بات کا پتہ ہے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بھی کرپشن بہت بڑھ کے ہوئی ہیں اور اس میں بھی جماعت پارٹی کے اندر سیاست اسی طرح ہے جس طرح باقی کسی پارٹی میں ہوتی تھی اور شاید یہاں پہ زیادہ ہے جو میں خود محسوس کر رہا ہوں یہاں پہ باقی پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس لیے دو باتیں تو بڑی اہم ہیں کہ جو وعدے تھے اس میں ایک دو کے علاوہ جو ان کے وعدے نہیں تھے بس وہ ہو گئے تھے بعد میں ہو گئے تھے وہ تو پورے ہوئے لیکن باقی وہ کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے جو کہ عمران خان صاحب نے کیے تھے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے کے بعد خود آٹے دال کا با معلوم ہو گیا کہ جو میرے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے اگر جس طرح میں ان کو چلاتا ہوں تو فوری طور پہ عمران خان صاحب نے سمجھوتے شروع کر دی آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا سمجھوتا اس خیبر پختنخواہ میں اعتصاب کے ہوا تھا اندرونی اعتصاب انہوں نے ایک بندہ پکڑا ایم پی ایز نے اندر سے ان کے ساتھ عدم تعاون شروع کر دیا انہوں نے ایک سرکاری افسر کو پکڑا تمام بیراکریسی نے ان کے ساتھ عدم تعاون شروع کر دیا عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا کہ اعتصاب کرتا ہوں کسی سے کرپشن کا پوچھتا ہوں تو حکومت نہیں چلے گی اس لیے آنکھیں بند کرنے میں بہتری ہے عمران خان صاحب نے آنکھیں بند کر کے یہاں پر حکومت کی پہلے پانچ سال اس میں وہ کبھی کبھی آ کے یہاں پہ جائزہ لے لیتے تھے کہ یا فلاں سیکٹر کیسے جا رہے تو فلاں کیسے جا رہے تو اس میں انقلاب آ رہے کے نہیں آ رہا ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ انقلاب میں انقلاب کی طرف تو نہ جائیں ذرا سکون سے بات کریں کیونکہ انقلاب کے لیے جو تیاری ہوتی ہیں جو آپ کی ٹیم ہوتی ہیں وہ تو آپ نے لیے ہی نہیں ہے آپ نے تو باہر سے لاکے بندے اپنے ساتھ الیکشنز میں کھڑے کی اور انہوں نے الیکشن جیتا اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا پھر دوہزار اٹھارہ میں تو اس سے زیادہ ہوا جب انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے باہر سے لوگوں کو لا کے اپنے ساتھ رکھا تو پھر ان لوگوں نے پھر ان کو احساس دلا دیا کہ انقلاب میں انقلاب ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا اپنا آپ ہے ہم آپ کے ساتھ اس نے شامل ہوئے تھے کہ ہم چلیں ہمارے کاروبار چلیں ہمارے جو بزنسز ہیں وہ ان کو فائدہ ہو تو پھر آپ نے دیکھا یہاں پہ جن ساڑھے نو سال ہیں میں پوری امانداری کے ساتھ کہتا ہوں جو جو بندہ الیکٹ ہوا اس کا اور اس کے رشتداروں کے بزنسز کو فائدہ ہوا جو عام لوگ تھے ان کے بزنسز میں بیٹھ گئے ان کو کوئی ترقی بھی نہیں ملی انڈیویڈرز کو بھی ترقی نہیں ملی سوسائٹی کو بھی ترقی نہیں ملی بس یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک غلغلہ سا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے ترقی کی ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہیلتھ میں تھوڑی بہت یہ کی ہے کہ وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہاں کا اس میں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ایک بی آر ٹی جو تھی وہ زیادہ پیسوں پہ بنی ہے لیکن پھر بھی بنی ہے ہم جیسے لوگ خود اس میں سفر کرتے ہیں میں خود بی آر ٹی میں سفر کرتا ہوں میں امانداری کے ساتھ کہتا ہوں بی آر ٹی اچھی سروس ہے اور یہ اس شہر کو ملی ہے زیادہ پیسوں پہ ملی ہیں شاید پیسے پھر بعد میں اس کے پورے ہو جائیں ریکاور ہو جائیں جتنے اس کے لگے تھے لیکن یہ دو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا کوئی ایجنڈا یہاں پہ پورا نہیں ہوا یہ بھی ایجنڈا وہ تھا جو کہ لوکل یہاں پہ ایڈاپٹ کیا گیا تھا یہ بی آر ٹی بھی پرسٹک صاحب نے کیا تھا اور عمران خان صاحب اس کے مخالف تھے تو یہ بھی اس میں نہیں آتا عمران خان صاحب کے کریڈٹ میں نہیں آتا عمران خان صاحب کے کریڈٹ میں زیادہ سے زیادہ یہ جو علاج والا آتا ہے لیکن اس میں بھی میں ان کو تب کریڈٹ دوں گا کہ جب ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی یہ چلتا رہے گا تو میں مانوں گا کہ انہوں نے اس کو سالٹ فوٹنگز پہ رکھا ہے لیکن انہوں نے تو ہمیں ہماری انشورنس کرائی ہے نا جب جیسے یہ چلے جائیں گے ہماری انشورنس ختم ہو جائے گی پھر یہ کارڈ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا وہ اس پہ زیادہ وقت کے لیے ہوتا پائیدار ہوتا کہ جب یہ نار بھی ہوتے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک ہاں سکولوں میں اسادزہ آئے ہیں جو بہت دور دراز کے اسادزہ سکول تھے اس میں اسادزہ نہیں آتے تھے اب وہ مجبور ہیں کہ وہ آتے انہوں نے ایک نظام بنایا ہے لیکن تعلیم پہ پھر بھی اجارہ داری جو ہے پریویٹ سیکٹر کی ہے سرکاری سکولوں میں کوئی ایسا سکول نہیں جس میں کوئی وزیریہ یا وزیریہ کیوئی سیکٹری اس نے اپنے بچے داخل کرائیں وہ ہمارے ہی لیے ہیں بس اس نے ہمیں سے بھی اب بتایا گیا کہ اسادزہ آنا شروع ہو گیا ہے جی بلکل آپ نے بڑا جو ہے نا تفصیلی جو ہے نا کئی سارے چیزوں کے جو ہے نا ایک روشنی ڈالی آم میں تو اس کو جو ہے نا تقسیم کر رہا تھا کہ ہم کیسے جو ہے نا اس کو اس کا جائزہ لیں گے لیکن آپ نے بڑے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپین کیا تو یہ جو مطلب یہ آپ نے دو تین بڑے پر ذکر بھی کیا آم پھر جس طرح باقی حکومتیں وہ بھی آپ نے بھی دیکھی ہے حملی بھی دیکھی ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے نا جب دو ہزار تیرہ کی وہ حکومت اس سے پہلے مطلب این پی کے حکومت تھی اس سے پہلے جو ہوا ایم ایم ای کی حکومت یہاں پہ وہ گزری ہے تو ان حکومتوں میں جو اگر وہ اس میں بھی کرپشن ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا میڈیا میں آئی یہ جو موجودہ حکومت یعنی پی ٹی آئی کی جو حکومتیں دو گزری ہیں تو اس پہ آپ نے کافی اب چیزیں بتا دی ہیں کہ اس میں بڑی جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے لیکن اس طرح کا جس طرح باقی حکومتوں کے ہم نے دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو ہے نا زیادہ جو نیگٹیو چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھیں کہ وہ باہر آئی یہ جو موجود یعنی انہوں نے وقت بھی زیادہ گزارا اور کرپشن بھی ظاہر ہے کہ ہوئی ہے لیکن یہ اس طرح جو ہے نا مطلب ان پہ بلیم نہیں آ رہا ہے مطلب یہ اپنے اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے رکا ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں عرفہ صاحب ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ دو کرپشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے میں نا اہلی کو بھی کرپشن سمجھتا ہوں جی جو نا اہل ہوتا ہے وہ بھی کرپ ہوتا ہے وہ لوگوں سے ووٹ کیوں مانتا ہے وہ کیوں آتا ہے جب اس کو کام کرنا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ انٹیلیکچولی کرپ تھا نا وہ اس کو کام کرنا نہیں آتا تھا ایفیکٹیو نہیں تھا ایفیشنٹ نہیں تھا اس نے کیوں لوگوں سے ووٹ مانگے وہ کیوں آیا اس نے لوگ کے لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا تو پھر جب آپ اس طرح کمپیرزن کرتے ہیں تو پہلے کی جو حکومتیں تھی وہ تو ان جیسی بھی تھی لیکن اس میں پھر کمپیٹنس کا لیول اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ حکومتوں کا ان سے بھی بہتر تھا اس میں وہ بہتر تھے پیسے جو ہیں وہ ان کی حکومت میں زیادہ مارے گئے یا اس میں مارے گئے اب کہانیاں نکلیں گی اب تک طریقے انصاف کی کہانی اس لیے بھی نہیں نکل کے سامنے آ رہی تھی کہ اس میں ایک بڑی بات تھی وجہ یہ تھی کہ ان کو کرپشن پروف رکھا گیا تھا کرپشن پروف اس طرح نہیں کہ یہ کرپشن کر نہیں رہے یہ نظر نہیں آتے تھے ان کو سلمانی ٹوپیا پہنائی گئی تھی نیب کو بھی یہ نظر نہیں آتے تھے انٹی کرپشن کو بھی یہ نظر نہیں آتے تھے یہ ہماری اسٹیپلشمنٹ کو بھی نظر نہیں آتے تھے یہ بچے تھے پیارے سے تھے ہر کوئی انہیں گود میں اٹھا کے لیے لیے پھرتا تھا اور یہ ان کے بچے تھے تو اس لیے ان کو کسی نے بھی ان پہ ہاتھ ڈالنے نہیں دیا یہ اس لیے بچے ہوئے ہیں ورنہ ان سے پہلے جو حکومتیں ہیں جب وہ ختم ہونے کو آتی تھی تو ان پہ ہاتھ ڈال لیا جاتا تھا لیکن یہ ان کے حالات بلکل ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ جو لوگ اعتصاب کر رہے ہوتے تھے ان سے پہلے حکومتوں میں ان کی اور موجودہ حکومت کی آپس میں حکومت ختم ہوتے ہوتے شروع کر دیتے تھے اور وہ لوگ کو یہ تاثر بھی دیتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو ان کو پکڑنا شروع کر دیا لیکن چونکہ ان کے ساتھ ایک بسرے کے ساتھ راز ان کے زیادہ شیئرڈ ہے عمران خان صاحب کو ان کی زیادہ باتیں معلوم ہیں ان کو عمران خان صاحب کی باتیں زیادہ معلوم ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پکڑتے ہیں تو کیا مسئلہ بنتا ہے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ شور کریں گے سڑکوں پہ بھی شاید کچھ لوگ نکل آئیں عمران خان نے بھی اگر زبان کول دی تو پھر ہمارا کیا ہوگا جس طرح باجوہ صاحب کا حال آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں بول رہے ہیں ان کی بھی کوئی سٹوری زبی تک نکلی ہیں اس میں صاحبی بھی گرفتار ہوا ہے تو اس در سے دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں خاموش ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب موجود آئی ہے جو اس وقت آپ کی ملک میں جو سرکاری اداروں میں جو لوگ ہیں جب ایک دو بیچز ایک دو جنریشنز ریٹائر ہو جائیں گی اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا اور جب عمران خان صاحب بھی بول بال جائیں گے اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد کہیں اگر کوئی صاحبی نکال لے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر نہیں نکلتا یہ انہی دونوں دنوں میں نکلتا ہے اور یہ اس کے اس وقت ایک دوسرے پہات نہیں ڈال لے ان کو ایک دوسرے کے رازوں کا پتہ ہے اگر مجھے آپ کے بارے میں ایک گراس کا پتہ ہے کہ جس میں میں آپ کو بدنام کر سکتا ہوں اور ایک میرا بھی آپ کو پتہ ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کا راز نہیں اس کو اشکارہ نہیں کرتے ہم ایک دوسرے دنیا کو نہیں بتاتے ہم خاموش رہتے ہیں ہم ایک دوسرے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بچت اس میں ہے کیونکہ ایک تو یہ لائے خود ہونے تھے تو اس وجہ سے اب اگر ان کو چھیڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پلاننگ تو ہمارے ساتھ آپ نے کی تھی آپ نے تو خود کہا تھا کہ فلاں فلاں کو ہٹا کے ان کو لے کے آئیں گے اور ملک کو ایسے چلائیں گے اچھا پھر عمران خان صاحب کی زبانی خود آپ کو یاد ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں وزیراعظم ہاؤس میں خاموش اگر بیٹھا ہوتا تھا تو میں سارے ڈرامیں تو دیکھ رہا ہوتا تھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے وقت میں عرمی شیف صاحب جو تھے تو وہ اعتصاب کا سارا نظام ان کے خاتمے تھا وہ اس لیے کسی کا اعتصاب کرتے تھے اور کسی کا نہیں کرتے تھے ان کی مبرزی ہوا کرتی تھی تو یہ باتیں عمران خان صاحب جیسے جیسے اس کو بولتے جائیں گے تو پھر جو وہ لوگ ہیں تو وہ بھی اس لیے خاموش ہوتے جائیں گے اس لیے میں سمجھ سا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ زیادہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے دور کی کہانیاں بہت ساری ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس صوبے میں حالات کو یہاں تک لے کے آئے ہیں کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی خاموش ہے حکومت بھی خاموش ہے وہ آپ میری پیٹ کو جائے جائے میں آپ کی پیٹ کو جائے جاؤں گا تو بس ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے اور عوام کو بعد میں کبھی زندگی میں کئی تیس چالیس سال بات پتا چلے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا محمد جان صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے مختلف چیزوں کی اوپر روشنی ڈالی میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جیسے ہاں پہ پہ پہلے بھی اور بھی حکومتیں گزری ہیں جیسے عوام نیشنل پارٹی کے حکومت تھی ایم ایم اے کے حکومت گزری ہے لیکن ان کو حکومت کے دوران ہی جتنا ٹف ٹائم ملا وہ اس طرح کا ٹف ٹائم جو ہے یہاں بھی پیٹی آئی کے دونوں دور میں نہیں ملا اس کی وجہ شاید یہ یہ ہے کہ جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ان کی میچ فیکسنگ تھی ہے وہ مقتدرہ سے دیکھیں ان میں اور ان میں یہ فرق تھا کہ وہ جو حکومتیں تھیں تو وہ کبھی بھی اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات نہیں ہوتے تھے تو اس کے ان کی حکومت ختم ہوتے ہی اس سے کچھ وقت پہلے سے ہی ان کے بارے میں یہ خبریں اڑنا شروع ہو جاتی تھیں اور وہ بھی ہمیں معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ مختلف طرف سے وہ خبریں پلانٹ بھی کی جاتی تھی کہ تاکہ یہ بتائے جائے کہ یہ جو حکومت ہے تو یہ تو بہت ہی ناکام حکومت ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے حالانکہ جب ہم اب اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ حکومتیں کافی بہتر تھی ان سے پہلے والوں کی لیکن اس وقت چونکہ ان کے اور ہماری حکومت پاکستان میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے تھے تو ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی خبریں آنا شروع ہو جاتی تھی ان میں یہ فرق ہے کہ ان کی حکومت ختم ہونے کے باوجود بھی ابھی تک بھی ایسی کوئی بڑی خبر سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ تو ان کی بڑی بدنامی ہو گئی ہے حالانکہ باہر سے کچھ نہیں آ رہا لیکن اندر سے چیزیں آنا شروع ہو بھی ہیں دیکھیں قدرت کا بھی ایک قانون ہے نا جب آپ باہر سے چیزوں کو روک لیتے ہیں تو اندر سے ابلنا شروع ہو جاتی ہے تو اب کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں خود تیری کے انصاف کے لوگ وہ خبریں دے رہے ہیں کہ ان کے فلاں 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 منسٹر اور ایم پی اے نے اتنی اتنی کرپشن کر لی ہے کہ وہ اب بہت بڑے بڑے گروہ میں شفٹ ہو رہے ہیں ان کے فلور میل بن گئے ہیں ان کے چینی کے میل بن گئے ہیں کسی نے ارب و کربو کما لیے ہیں تو وہ کون کہہ رہا ہے وہ تیری کے انصاف کے لوگ آنسٹری یہ کہہ رہے ہیں وہ امانداری سے یہ بات کر رہے ہوں کہ جی ہمارے لوگوں نے تو زیادتی کر لی ہیں تو ہمیں تو عوام کی نمائنگی کر کے یہ بات کر لینی چاہیے اور پارٹی کو بھی اس طرح کر لینا چاہیے لیکن اس میں ایک دوسری اپینین بھی ہے وہ اپینین یہ ہے کہ وہ جن لوگ کے بارے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو دوبارہ ٹکٹ سے کسی بھی طریقے سے روکنا بھی ایک دوسری آپ کو پتہ ہے تیری کے انصاف میں بہت زیادہ گروپنگ ہے اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں تو ایک ایک ہلکے میں تین تین کینڈیڈیٹ آپ کو تیار مل رہے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے تو اتنے کر لیا اور اب میری باری ہے تو اب مجھے بھی ملنا چاہیے تو اب وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اس وقت کافی زیادہ ہو رہی ہیں لیکن میں آخر میں ایک فکر میں بات کرتا ہوں میں تیری کے انصاف کو کلین چٹ نہیں دے سکتا بطور صحافی بطور پوری امانداری کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے کے انصاف کے دور میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا اور جو پیسے لینے والی بات تھی جو کرپشن والی بات تھی اس میں بہت ساری باتیں ایسی جگہوں سے بھی آئیں کہ میں ان پر یقین کرتا ہوں اچھا یہ جو ابھی کچھ وزراء کی جو ہے نا کل پر سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وڈسیپ گروپ میں بھی جو ہے نا ان کی کرپشن کی کہانیاں جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کوئی چار وزراء ہے تو پشاور میں بھی کچھ پلازوں والازوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ کون کون ہے کچھ آپ کو معلوم ہے اور یہ کیا اس کی ڈیٹیل کیا ہے دیکھیں یہ تو ابھی تک تو جو چار نام آئے ہیں نا وہ جو میں خود میں نے بھی دیکھے ہیں ان گروپ میں نے دیکھے ہیں میں ان گروپوں میں موجود ہوں تو وہ جو وزیر سیرت اور وزیر خزانہ تھے ہمارے تیمور سلیم جگڑا صاحب وہ وہ تھے اس میں اور اس میں ایک ہمارے کامران بنگش صاحب ہیں وہ آپ معلوم ہے کہ وہ بھی نوجوان وزیر تھے اس کے علاوہ فیصل امین جو ہیں وہ ڈیٹی خان کے ان کا نام اس میں چلہ رہا ہے ایک سوات میں جو وزیر اللہ کا دمچلہ ہی آپ اسے کہہ سکتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے شاید وہ تیر کے انصاف کا ممبر بننے سے پہلے شاید ان کی کوئی دکان تھی شاید وہ کسائی تھے لیکن اب وہ عربوں کے مالک ہو گئے ہیں تو شاید ان کا نام فضل حکیم ہے تو یہ چار چیزیں میں نے پڑھی ہیں گروپوں میں اور خود اس پہ تیر کے انصاف کے اپنے کارپون اعتراض کر رہے ہیں اور وہ خبریں پلانٹ کر رہے ہیں میڈیا کو دے رہے ہیں اور وہ خبریں ان لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ جو کچھ اماندار بھی ہے میں ان کو تیر کے انصاف کے اندر اچھی سین وائس سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے کرپشن خود کبھی بھی نہیں کی وہ ان کی طرف سے آئی ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہے ہاں جی یہ ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی اعتصاب کرے اگر یہ خبر اگر یہ نام غلط ہیں تو پارٹی ان کو کلین چٹ دے دے اگر غلط نہیں ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے اور واقعی سب کا بھی ہونا چاہیے اس وقت تیر کے انصاف میں نے آپ کو بتایا نا باہر سے اعتصاب نہیں ہوا تو اندر سے اعتصاب کی خبریں آنا شروع ہو گئی اور یہ نظام قدرت بھی ہے کہ آپ ہر جگہ سے تو نہیں بچ سکتے کئی نہ کئی کسی اور رستے سے آپ پہ نام آ جاتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں فضل حکیم کو تو نہیں جانتا وہ سواد سے ہیں اور فیصل امین کا بھی میں نے اچھا نام سنا تھا حکومت کے دوران کچھ لوگوں نے اچھا بتایا تھا کہ مرسلین جگڑا بھی مناسب تھے اور کامران بنگش کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا لیکن اب جب پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی بڑے حیران ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن صاحب کے اپنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو اس طرح لکھ تو نہیں رہتے تو لیکن ابھی بات آئی ہے تو پارٹی کو چاہیے کہ وہ اسیسمنٹ کرے اعتصاب بھی کرے اور پھر بتائے کہ جی یہ غلط ہے لیکن یہ صرف چار نہیں ہیں چار تو مجھے اور آپ کو پتا چلے ہیں اب یہ ہر زلے کے ہر تحصیل کی صدہ پہ اپنے اپنے گروپے میں باتیں چل لیے ہیں کیونکہ جو بندہ جہاں سے منتخب ہو کے آیا ہے اس کے جب فائننشل سٹیٹس میں فرق پڑا ہے تو وہاں کے لوگوں نے اسے دیکھا ہے اب تنگی کا بندہ اگر کوئی الیکٹ ہو کے آیا ہے چارصدے سے کوئی آیا ہے سوابی سے آیا ہے کسی اور زلے سے آیا ہے تو وہ تو وہاں کے زلے کے لوگ جاتے ہیں یہ تو ہمیں پیشاور میں صرف یہ چار نام ملے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صرف پیشاور تک محدود ہے یہ پورے صوبے میں یہ بات چل لی ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے تیر کے انصاف سے فائننشلی بھی اٹھایا ہے انہوں نے کچھ اپنے کاروباروں کے لیے بھی اس کے لیے فائدے اٹھائے ہیں اپنے لوگوں کو بھی نمازہ ہے اور یہ چیز بہت زیادہ چلی ہے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ آخر میں جب صوبہی اسمبلی ختم کرنے کا وقت آیا تو اپنے ہی لوگوں نے مخالفت کی کہ یار یہی تو وقت ہے یہی تو وقت ہے تو آپ سمجھتے ہیں نا ابھی اگر ہم اس وقت اپنے کام نہیں کریں گے نکالیں گے تو پھر کب نکالیں گے تو میرا فیال ہے کہ اس طرح سے وہ مخالفت بھی ہو رہی تھی بلکل میں مجان باور صاحب نے یہ جو چار صاحبے کا وزراء کے نام بھی لیے ہیں تو ان میں جو یہ کامران بنگش صاحب ہے اس کا تو میں نے آج یہ خبر بھی پڑی ہے کہ اس نے یہ جو ووٹس ایپ گروپ میں اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی اس نے ایف آئیے کے سیبر کرائم کو جو ہے نا ایک اپلیکیشن بھی جمع کرائی ہے کہ وہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ نام لیے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کی واقعی کوئی اس طرح کی باتیں ہیں تو ضرور جو ہے نا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پہلے پارٹی کی سطح پر جو تحقیقات ادارے ہیں ان کو جو ہے نا مطلب تحقیقات کرنے چاہیے اگر ان کے پاس کوئی کنکریٹ ان کے ہاتھ کوئی سولیڈ جو ہے نا لگتا ہے تو سزا ملنے چاہیے ورنہ پھر وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ آزاد ہو جائیں گے اچھا محمود جان صاحب یہ جو دو ٹھینے اور پی ٹی آئی کی گزرے ہیں تو اس میں جس طرح انہوں نے ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سال حکومت کی ہے اور ساڑھے نو سو ارب روپے کا کرزہ لیا ہے تو یہ ایک رپورٹ بھی ہے اس سلسلے میں جو ہے نا ایک آئی تھی کہ اس طرح انہوں نے جو ہے نا یہ دو ٹھین اور میں اتنے سارے جو نا دیولپمنٹل جو ان کے پروجیکٹ سے اس کے لیے یہ بہرونی کرزہ ہے لیکن کل جو ہے نا وہ جو ان کے سابقے خزانہ تیمور جگڑا صاحب نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتی ہوئی یہ کہا تھا کہ جو کی پی گورنمنٹ کے ویب سائٹ ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو تین سو ساٹھ ارب روپے کا جو ہے نا وہ کرزہ ہے باقی لیکن یہ جس رپورٹر نے یہ سٹوری کی تھی اس کا یہ کہنا ہے کہ چھے سو چھے ارب روپے کے کرزے جو ہے وہ ابھی پیپلائن میں ہے وہ جو ہے نا اس کی پرویل ہو چکی ہے وہ ابھی پیپلائن میں وہ آنے ہے اور اس میں کچھ ٹیکوں کے جو ہے نا وہ کچھ ٹیکوں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے تو یہ اصل میں کہانی کیا ہے واقعی جو ہے نا ساٹھ نو سو ارب روپے کا کرزہ لیا ہے دیکھیں میری اور آپ کی جن معلومات تک رسائی ہے اس معلومات کے مطابق تو یہ جو صبحی وزیر صاحب ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا کرتا ہے لیکن وہ جو اگر کوئی اور بھی دستاویز ہو اور اس میں بھی یہ ہو تو پھر انہوں نے جن پراجیکٹس کی منظوری دی ہیں تو ان میں اگر وہ بڑے پراجیکٹس ہیں اور اگر وہ اس صوبے میں بن رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال میں وہ تو مناصب ہے لیکن اگر یہ پیسے کھائے گئے ہیں وہ کئی استعمال بھی نہیں ہوئے اور صوبے پہ اتنا کرزہ چڑ گیا ہے تو وہ بہت بری بات ہوگی دیکھیں اس میں آپ جنوبی ازلا کے اگر موٹر ویگ کو لیلیں اگر وہ اس میں بن جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی بھی وہ اکنامک زون بن جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس میں جو سوات ایکسپریس وی کا دوسرا فیز بن جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ بھی نہیں بنتا اور صوبے پہ کرزہ چڑ جاتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بی آر پی کا جو منصوبہ تر میٹرو بس کا اس پہ پیسے زیادہ لگ گئے ہیں لیکن وہ اس وقت ایک مناسب منصوبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر یہ چل گیا تو باقی علاقوں میں بھی اس طرح کے منصوبے اگر آئیں گے اور اگر اس منصوبے کو ہم چارصد اور مردان اور روشہرہ کے ساتھ کر لیں گے تو لوگوں کو ایک باعزت سروس ملی ہے اس وقت تو اگر پیسے اس میں غبن ہو اس میں کوئی چوری ہو کرپشن ہو وہ بھی ہو لیکن کام بھی ہو تو ہونا چاہیے نا اگر یہ پیسے کوئی کام ہوئے بغیر ہم پہ یہ چڑھتے یہ کرزہ تو پھر یہ بہت زیادتی ہوتی لیکن ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف کے صرف بیانات ہی ہیں اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرزے لینے والی بات ہے اس میں تھوڑی سی انسیجریشن چل رہی ہے حکومت نے شاید اتنا نہیں لیا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں جی میں مجان باور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے پاس وقت ہی کمی ہوتی ہے اور یہ جو ساڑھے نو سالہ دور حکومت کو پوری طرح جوانا ایکسپین کرنا اس بیس منٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے اپنے دور پر کوشش کی کہ جو اہم ہم نکاتے وہ آپ کے سامنے بیان کریں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ